اور لڑکانہ میں بھرپور احتجاج کیا گیا طلبہ اور اساتحضہ نے تعلیمی داروں کی بندش کو تعلیم دشمنی قرار دے دیا جبکہ All Private Schools Management Association نے سندھ میں آج سے بچوں کو آؤٹڈور تعلیم کا سلسلہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں چیئرمن All Private Schools Association کے چیئرمن ہے تاریخ شاہ صاحب تاریخ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تاریخ صاحب پہلے سندھ حکومت نے تیس تاریخ تک کہا تھا کہ اسکول بند رہیں گے لیکن اب کہا ہے کہ تاہک میں ثانی اسکول بند رہیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آپ کے احتجاج کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے سندھ حکومت کی جانب سے دیکھیں جناب ہم تو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کو ترجیح نہیں دی جاری ہے اس ملک کے اندر اور اس کی بہترین مثال ہے وہ یہی ہے کہ جب تعلیم کو کھولنے کی بات کی جاتی ہے تو فوری طور پر کرونا یاد جاتا ہے کرونا شہ تعلیمی اداروں کے اندر پائے جاتا ہے تمام شعب اجاز جب کھلے ہوئے ہیں تو تعلیمی اداروں کو کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے اور جبکہ تمام ایسو پی فالو کیے جارے ہوتے ہیں تمام ساتھ اجازہ کو ویکسنیٹ بھی کروا دیا گیا ہے تو آج جو ہے صرف ہم یہیں اس لیے مجبور ہوئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے آج ہم کیڈی اے راؤنڈ آباؤٹ پر کراچی میں احتجاج بھی کر رہے ہیں اور اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ بحالت مجبوری ہم سب کو روڈ پر آنا پڑا ورنہ ہم کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہم ساتھ اجازہ کو اور پیرنٹس کو روڈوں پر لے کر آئے لیکن ہم نے اس ملک میں یہی دیکھا ہے کہ جب تک اس روڈوں پر نہ آئے جب تک مظاہرہ نہ کریں حکومت بات نہیں مانتی اور حکومت کو پرائیورٹی حکومت کی بات کر رہے ہیں تو کیا حکومت سے آپ کا رابطہ ہوا تھا سندھ حکومت سے جب تیس اگست تک کا اعلان کیا دا کہ سکول بند رہیں گے اس کے بعد کوئی رابطہ ہوا تھا سندھ حکومت سے آپ کا جی بالکل سندھ حکومت سے نو محرم کو سٹیرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اور اجلاس کے اندر یہی تائے کیا گیا تھا جس میں نہ صرف ایجوکیشن منسٹر شامل تھے بلکہ اس کے اندر ازرا فیچو ہیلتھ منسٹر بھی شامل تھیں کھول دیے جائیں گے لیکن اس کے بعد ایک دن کے بعد جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ سی ایم صاحب نے اس سارے فیصلوں کو رت کر دیا تو ہم مذاکرات کریں تو کس سے کریں میرے خیال سے اب سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ سی ایم صاحب خود ایچورٹی دیں اور تعلیمی ادارے فوری طور پر کھولیں کیونکہ اب ہم میرے خیال سے جب ایجوکیشن منسٹر کی نہیں سنی جاری ہیلتھ منسٹر کی نہیں سنی جاری تو اب شاید ہمیں چیف آف دی جو پروینس ہے انہی سے اب رابطہ کرنا پڑے گا لیکن ابھی تک ہم نے جتنے لیٹر لکھیں جتنے مطالبات کی ہیں کہ ہم تو ملا جائے تو چیف منسٹر صاحب تعلیمی اداروں کے کسی بھی ریپریزنٹیٹر سے نہیں ملتے اچھا یہ بھی بتائیے گا تاریخ شاہ صاحب ابھی تو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے کیا ایجوکیشن کے سلسلے کو آؤٹڈور بھی کیا جائے گا آج کل میں جی بلکل آج جو ہے وہ موڈل کلاس روم کا جو ہے نا وہ شکل دی جائے گی یہاں پر اور اگر فوری طور پر تعلیم اداریں نہیں کھولے گئے تو جو ہے وہ اس کے اندر پھر ہم اس کو پروٹیس کو اس کلاس روم کو اور وسیطر کر دیں گے تاریخ شاہ صاحب والدین سے آپ کی بات ہوئی ہے والدین کیا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کلاسز کا آغاز ہو یا وہ چاہتے ہیں کہ کچھ دن بعد ہو دیکھیں والدین بھی آج اس مظاہرے میں بڑی تعداد میں اپنے بچوں کو لے کر آئیں جس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک انڈیکیشن ہے کہ والدین بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ تعلیم لیں سکول جائیں فیزیکل ایجوکیشن لیں کیونکہ آج سب والدین اور بچے یہی مطالبہ آج پروٹیس میں کر رہے ہیں کہ ہمیں آرے تعلیمی ادارے فوری طور پر کھولے جائیں اچھا تاریخ شاہ صاحب یہ بتائے گا آپ نے بتایا کہ اسادزہ کی تقریباً ویکسینیشن جو اسی سے پچاسی فیصد تک مکمل کر لی گئی ہے جو باقی اسادزہ ہیں ان کی کب تک مکمل کر لی جائے گی اور طلبہ کے حوالے سے کچھ بات چیت ہوئی ہے سندھ حکومت سے کہ ان کی ویکسینیشن کا آغاز کب کیا جائے گا دیکھیں جناب جو ایٹی تو ایٹی فائی پرسنٹ ہیں یہ فلی ویکسینیٹڈ ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ہم جو کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تمام اسادزہ نے سنگل ڈوز لگوا لیا ہے وہ اپنے دوسرے ڈوز کا انتظار کر رہے ہیں تو اس طرح سے ہمارے تمام اسادزہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور بچوں کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے سندھ حکومت سے آپ کی کہ جو سیکنڈری کلاسز کے خاص طور پر بچے ہیں ان کی ویکسینیشن کا آغاز کیا جائے اس حوالے سے کچھ بات ہوئی دیکھیں اس حوالے سے بات ہوئی ہے لیکن ابھی ہمارے انسیو اسی کی طرف سے آہ اٹھارہ سال سے کم عمر کو اپرووال نہیں دی گئی ہے لیکن جس دن دی جائے گی تو ہم یہ بھی میک شور کروائیں گے کہ تمام اسادزہ جو ہے تمام جو طلبہ ہیں وہ جو ہیں وہ ویکسینیٹڈ ہو